دنیا ہمیں بھیکاری سمجھتی ہے وزیراعظم صاحب کیا قصور ہے عوام کا معاشی اور سیاسی عدم استحقام کا ذمہ دار آخر کون انڈیا رسیا سے تیل لے سکتا ہے اور امریکنز بھی لیٹل بیک جب پاکستان ایران سے تیل لے گا تو وہی آر انڈر سینکشن انڈیا والوں نے بھئیرہ ظلمات میں گھڑے دڑا دی ہیں انہوں نے نہ دش دیکھا ہے نہ دریہ دیکھا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتے اور کسی کی نہیں سنتے وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کی سنتے ہیں کسی بھی فیلم میں انڈیا سے آگے نہیں جا سکے میں بزاتے خود پاکستان کا کمپیریزن انڈیا سے کرتا بھی نہیں ہوں پاکستان اگر صرف دھمکی بھی دیتا تو دشمنوں پر دہشت تاری ہو جاتی ہے اور ہمیں کس بات کا خوف تھا کہ امریکہ مارے گا ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کی امیدیں بنتی ہیں کہ شاید آج کچھ ریلیف مل جائے گا مگر ہر روز ہم خالی ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ دو دو ہاتھ کر ڈالے ہیں انڈیا نے انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھائی دنیا کی سپر پاور ہے بھائی یہ کیا کریں ایک خاتون انوائی ہیں اور بغیرہ بغیرہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی حمد کیسی ہوئی کہ آپ ہمارے انٹرنل میٹرز میں مداخلت کریں مغانستان کو معاملہ تو آپ کو پتہ ہے چل ہی رہا تھا لیکن اچانک اب سی پیک کے خلاف بھی دشمن قوتیں متحرک نظر آ رہی ہیں اب یہ سوال ہی اٹھتا ہے کہ سی پیک سے تکلیف کس کس کو ہے جب ہم دوروں کے انڈر تھے جب انڈیا پاکے ہیں یعنی ہندوستان کا پورا اگر ہم یہاں سے مارکیٹ سے لیتے ہیں تو ہمیں ملے گا پچھتر کا ساٹھ کیروں نے کیپ لگائی ہوئی ہے ویسٹرن ورڈ نے ساڑڈ ڈالر پہ لیں لیکن لیتا کوئی نہیں ہے سو جو آپ دیکھیں انڈیا کا جو مین سورس ہے کروڈ آئل کا تقریباً چھتیس پیسد وہ تو رشیہ دے رہا تھا سو انڈیا کی جو ایمپورٹ آئی میڈلیز سے ابھی وہ بھی کام ہو گئی ہے دیکھیں امریکن کا پریشر بڑا جنون پریشر ہوتا ہے جنون سمراض یہ بڑا تگڑا پریشر ہوتا ہے because they have so much they have so much اب آئل جو پریسیز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اور بڑی تگڑی پریسیز ہیں سو انڈیا جو ہے وہ اب اتنا بڑا ملک ہے دیکھیں ان کی دو سو ارب ڈالر کی ٹریڈ گزر دی ہے ریڈ سی سے وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے ہم نے اب انڈیا اپنے سی شورس چھوڑ کے it has gone into the ریڈ سی ریڈ سی میں جا کے انڈیا کو اچھا کو نہیں لگتا کیوں نہیں اچھا لگتا بھائی آپ کے جب شپ اتنے زیادہ گھومیں گے تو خرچہ تو آئے گا آپ وہاں میں کہیں گے دن آپریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ریسکیو کر رہے ہیں خرچہ تو ان کا آتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں ہم مجبور بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم نے اپنے آئل ٹینکرز کا اپنی بزنس کمرشل پروڈٹس کا میں بھی دیکھ رہا تھا انڈیا نیبل چیف کی جو ریسنٹ سٹیٹ میں تین چار دن پہلے وہ نے کہا پندرہ لاک ٹین کا جو جو انڈیا باؤنڈ کارگو تھا اس کو ہم نے سیو کی ہے اگر وہ پندرہ لاک ٹین کا جو کارگو اگر نہ آتا تو بہت ساری جو اگر وہ ایمپورٹ کے لیے آ رہا تھا یا وہ راو میٹیریل تھا یا وہ فنیشڈ گوڈز تھی جو بھی آ رہا تھا تو انڈیا کے لیے مشکل ہوتی ٹھیک ہے جی سو کوسٹن یہ ہے کہ انڈیا رسیہ سے تیل لے سکتا ہے جب پاکستان ایران سے تیل لے گا تو وہی آر انڈر سینکشن ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ میرے ملک کی جو پر کیپٹا انکم ہے that is 2000 USD if you go in یورپ پاپولیشن is less جو پر کیپٹا انکم ہے that is 35000 یورو چالیس یار زورو پنتالیس ہزار یورو اب کہاں پہ دو زار ڈالر اور کہاں پہ چالیس ہزار 35000 یورو زمین آسمان کا فرق ہے لوگوں کی اتنی انکم ہی نہیں ہے جس خطے کے اندر سو پاکستان کا بھی یہ پرابلم ہے ہمارے یہ لوگوں کی انکمز ہی نہیں ہے ہم پندرہ سو چودہ سو ڈالر پر کیپٹا انکم ہے ہماری ہم کیسے ترقی کر سکیں گے اگر ہم اتنا مہنگا تیل خریدیں گے دنیا ہمارے سا جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں جن کو ہم دوست کہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اب انڈیا نے دوزار تیس تک جو اپنی پچاس پیسے دے جو الیکٹریسیٹی ڈیمانڈ ہے وہ رینیوبل پہ لے کے جا رہے ہیں وہ کہہ دوزار پچاس ساڈ میں ہم نے ہنڈر پرشنٹ پہ چلے جانا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھن کے نو میں تھیے کے ساتھ ٹوٹانومی جو ساتھ ایک چاہیے چاہیے ganeCAS2025 نے کیے کوئی simply مدکس پروجیٹ ایگر not be in 2030. 2050 تک انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا جو آہ ایک آ سکتا ہے. مجھے یاد ہے جب آہ گلاسکو کے اندر آہ کپ ٹونٹی سیون سیون کے ایٹ تک مزنے کس کس کی میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوزار ستر تک کمپلیٹلی رینیوبل پہ آ جائیں. وہ جو سلمان خان نے کہا تھا نا کہ میں جب کچھ کرنے پہ آ جاؤں تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا. تو وہ لگتا ہے کہ انہوں نے بھارتی حکومت سے یہ والا نے یو ایس کے انوائی کو سمند کیا. بلا لیا انہوں نے اور انہوں نے گلوریس صاحبہ کو بلا کر جو ہے نا وہ دو دو ہاتھ کر ڈالے ہیں انڈیا نے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھائی دنیا کی سپر پاور ہے بھائی یہ کیا کریں ایک خاتون انوائی ہیں اور بغیرہ بغیرہ نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی حمد کیسی ہوئی کہ آپ ہمارے انٹرنل میٹرز میں جو ہے وہ مداخلت کریں. آپ یہ ہمارا بالکل انٹرنل افیر ہے اور ہماری جو عدالتیں ہیں جو انڈیا کا جواب تھا اس پر یہ تھا کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں. جب آپ ایسا کوئی سوال اٹھا رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو جوڈیشری ہے اس کے پر سوال اٹھا رہے ہیں تو ایسا تو ہونے ہی نہیں دیا جا سکتا. چاہا ہوا کیا ہے? ہوا یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے جو اس وقت کیجری وال صاحب ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا پھڑے گئے ہیں. کیجری وال صاحب جو پھڑے گئے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے آپ کو سٹیٹمنٹ آتی ہے جو بھی سپوکس پرسن ہے جب وہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر جب سوالات ان سے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کا جواب دیتے ہیں. اچھا اب انہوں نے یہ کہا ان کی طرف سے کہا گیا کہ بس یہ کہنے کی دیر تھی. انڈیا نے کہا انڈیا نے اس تینے چڑھا لیا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک آجائیں اچھا ٹھیک آجائیں. آکھ ادھر لائن میں لگ جائیں کھڑے ہو جائیں انہوں نے ان کی جو انمائی ہیں گلوریا ان کو سمن کیا اور ان کو فورٹی منٹس تک جو ہے انٹیروگیشن کہہ لیں یا جو بھی ان سے کہا گیا یعنی ان سے یہ جو ہے یہ گلہ شک پائی ہے پیش کے بھئی یہ آپ جو ہے ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری انٹرنل معاملات ہیں اس کی اوپر اگر آپ یہ اس طرح کی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری عدالتوں پر سوال اٹھا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی ایک اب تو یہ روٹین ہے انڈیا اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ جناب جہاں پر دیکھیں نا ان کے وزیراعظم نریندر موڈی صاحب کو کہا جاتا ہے you are the boss Australian Prime Minister کی طرف سے President Joe Biden جو ہیں Prime Minister نریندر موڈی صاحب کو کہتے ہیں آپ کا autograph چاہیے مجھے اور seriously کہتے ہیں اور کہتے ہیں مزاک نہیں کر آپ اتنے popular ہیں کہ مجھے کرنا پڑا جس جگہ ہو جاتے ہیں وہاں پر ان کی واہبا ہوتی ہے تو انہوں نے جو ان کا stance ہے وہ اپنے قد کے برابر ہے نا وہ جتنا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند ہے ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ جرور سیر کیجئے نمسکار پھر ملیں گا اگلے موسیقی